سلام علیکم ویلکم ڈو می چینل عرفان چودری سٹرک میں ہوں عرفان چودری غصہ اور مس بیہیوئر مس انڈرسٹیننگ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بہت غلط چیزیں ہیں یہ ہے صرف ایک احساسات بس اور کچھ بھی نہیں ہے اسے اسے ہم ٹچ نہیں کر سکتے اسے ہم مار نہیں سکتے لیکن یہ ہمیں مروا سکتی ہے یہ ہم سے ہمارے قریبی رشتہ دار دور کروا سکتے ہیں میں نے اسی طرح ایک سیشن اٹینڈ کیا فائضہ عثمان سی او منیجمنٹ اینگر منیجمنٹ کا تو انہوں نے بڑی زبردست ایک بکلیٹ انہوں نے ایک مجھ سے ڈرائنگ کروائی پورے یعنی کہ جتنے بھی مہم بیٹھو ہوتے سب سے اس میں مجھے ایک چیز لگی بہت زبردست انہوں نے کہا کہ آئیس بند کر کے نہ ڈرائنگ ڈرائنگ کرو آئیس بند کر کے ہم نے ڈرائنگ ڈرائنگ کی سر کہیں جا رہے ہیں پاؤں کہیں جا رہے ہیں بال کہیں جا رہے ہیں آنکھیں کہیں جا رہی ہیں دوسری آنکھ کہاں جا رہی ہیں اور سیم ایس 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 آنکھیں کھول کے پھر ہم نے اسیشن کے سامنے ایک ڈرائنگ ڈرائنگ کی بھی وہ مچ بیٹر نہیں تھی اچھی نہیں تھی لیکن اس کی نسمت آنکھیں آئیس آل موسٹ بلکل ایک رویٹ جگہ پہ تھی اسی طرح ہوتا ہے جب ہم غصے میں ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چاہ رہا ہوتا ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے بڑے قریبی رشتے دار بہت دور ہو جاتے ہیں جو ہم سے بہت زیادہ محبت کر رہے ہوتے ہیں دیکھا جائے نا جب ہم بہت بڑے ہو جاتے ہیں اپنی نظروں میں بہت بڑے لگنا شروع جاتے ہیں ہمارے بچے ہو جاتے ہیں جب تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع جاتے ہیں اپنے بچوں اپنے پیرنٹس کو امپورٹنس نہیں دے رہتے ہیں یہ بڑا ایک دکھ کا علمی ہے بہت دکھ کا علمی ہے کہ وہ پیرنٹس جس نے ہمیں ہمارے لئے ہر چیز قربان کر دی اپنی Žا اپنے لئے نہیں جب ان کی شادی ہوگی اپنی اپنے لئے نہیں رکھی اپنے بچوں کے لئے رہ دیں پھر ہم بھول گئے west کیاتے ہیں جیسا کرنا ہے ویسا بھرنا جب آپ کے بچے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ویسا ہون س PR بہت دکھ جو کچھ میں سیکھنا ہوتے ہیں کوشش کہ رہے ہیں بہت اپنے پیررنٹس کے ساتھ بہت اچھا بھیعیف کریں وہ بڑھاپے میں جا کے وہ آپ سے کوئی میں کہتا ہوں پانچ روٹی ہے نہیں وہ ایک سے ڈیرڈ روٹی بڑی مشکل سے کھاتے ہیں سیو نہیں وہ کھا ہوتا ان سے لیکن انہیں جو خوشی ملتی ہے آپ ان کے قریب جا کے بیٹھیں ان سے باتیں کریں انہیں اپنے ساتھ رکھیں ان سے آئیڈیاز لیں انہیں ان چیز کا بڑا آپ کو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے لیکن فیلز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب اتنا بڑا ہوگا ہم سے کوئی معاشرہ نہیں لے رہا ہم سے کوئی پوچھ نہیں رہا یہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں بڑی بڑی اچھی میں کہتا ہوں یہ پیرنٹس خدا رہا انہیں بہت امپورٹنس ہے اپنے سے زیادہ انہیں آگے رکھیں ان کی تو ویسے بہت ویلیوز ہیں لیکن یہ جو آج کل آج کل سین یہ ہم ہی ہے نا آج کل کے معاشر میں بسکلی دماغ سے سوچے والی چیز ہے ہم ہی ہیں آج کل کے معاشر میں ہم ہی کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں ہم کسی دوسرے کو بلیم کر ہی نہیں سکتے اسی طرح نا کوشش کریں یہ جب آپ کو حصہ آ رہا ہوتا ہے نا دیکھا جائے حصہ کیوں آتا ہے زبان کی وجہ سے بس بیہیو ہو جاتا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوتا یار کچھ بات پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتی میس بیہیو تھوڑی سی بات ہے بس کسی نے حصے سے ایک بات کہا دی بس وہاں ہی سے سارا معاملہ ختم وہاں ہی سے بات آگی ماں ماما چاچا کوئی نہیں دیکھ رہے آدب نہیں کر رہے چھوٹوں کا احترام نہیں کر رہے چھپیڑے مو سے باتیں گالی ہیں اتنے گندی گالی ہیں ای کسی در یار کیوں اس طرح ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں نا جب کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہے اگر آپ کی انگلی پر چھوٹا سا کٹ آ جائے نا اس سے صحیح ہوتے ہوتے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ لگ جاتے ہیں آپ کیا چیز ہو یار کیوں اس طرح کوشش کریں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی یہ چیزیں چھوڑ دیں اسی طرح کوشش احتلاف نہ آنے دیں اور جو بڑے کہہ رہے ہیں اس سے سمجھنے کی کوشش کریں وہ کس پوائنٹ آف یو سے کہہ رہے ہیں یہ جو دیکھنا یہ نہیں کچھ نہیں ہوتا آپ نے کہیں سے نہیں سیکھی ابھی سیکھ لیں بھرداش کرنا جب آپ بڑے محبت سے بات کریں گے دوسرا آپ کو مس بیہیف کر رہا ہے آپ سے بڑی سختی سے بات کر رہا ہے آپ بڑے پیار سے بہت پیار سے جواب دیں گے خود تھنڈا ہو کے بیٹھ جائے گا اس سے پتہ چل جائے گا اس طرح کیا خوبصورت کوٹیشن ہے خوبصورت بات ہے یہ رشتہ دار ہے یہ برے نہیں ہے ہم خود سوچ رہے ہیں مائنٹ سے سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کریں کوشش کریں حسن اخلاق اچھی زبان آپ جب اپنے آپ کو بہتر کر کے اچھی بات سے کریں گے جتنا مرضی حسن میں بات پیچھے دیکھی جائے اچھا ہم اتنی اتنی زمین کے پیچھے باپ بیٹے کو قتل کر دیتے ہیں دیکھیں اب یہ غصے میں آکے باپ وہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ زمین میں اس دنیا میں آئے ہو اگر وہ چاہتے تو جب آپ پیدا ہوئے تو مار دیتے ہیں لیکن ہمارے دین نے ہمیں سکایا ہے کہ ان کے حقوق ہے والدن کے علاق حقوق ہیں بچوں کے علاق حقوق ہیں لیکن کیا غصے میں مس بیہوئے کی وجہ سے تھوڑا غصے سے بول دیا پرداشت نہیں ہوا انہا آگی یہ سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں ایک انسان ہو کے بس یہی بات سمپل سوچ لیا کریں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہیں تو ہماری داڑی بھی نہیں آسکتی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہیں تو داڑی ادھر کے ادھر بھی نہیں ہو سکتی دیکھیں اگر ہمیں تھوڑی سی چوٹے لگ جاتی ہیں پھر ہم اتنی دیر لگ جاتی ہیں ہمیں سیٹلڈ ہوتے ہوئے تو آپ کس دنیا میں رہ رہے ہو آپ کیا چیزیں سمجھ رہے ہو کوشش کریں بڑا اچھا سلوک کریں یہ بڑے پیارے جو اشتدار ہوتے ہیں یہ صرف ہماری میس بیہیوئر کی وجہ سے لوگ باتوں میں آکے سنیں سنائی باتوں پر عمل نہ کریں کائنڈلی پیچھے بات کی تہہ تک تو جائیں وہ کنڈیشن کیا تھی جب وہ بات کر رہا تھا اس پر بیٹھا ہوا آپ اگر کوشش کریں گے تو سب دیکھیں آپ خود با خود آپ کی رسپیکٹ ہونا شروع جاگی آپ سے بڑا ہے وہ بھی آپ کے پاس آئے گا چھوٹا وہ بھی آپ پاس آئے گا کیونکہ پتہ ہے کہ اس سے بات کرنی آتی ہے اپنے اللہ تعالی سے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی کی تفیق کرتا ہے اللہ حافظ